موسیقی جیسا کہ ہم نے بتا دیا کہ چیپٹر 5 ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اور آج جو ہم بات کریں گے دو چیپٹر 6 کے بارے ہم بات کریں گے سکس پارٹ کا جو نام ہے پادپوں میں جلپ سوشن ایروں رشا روحڑ کیا ہے واتر ایب جورپسن اینڈ ایسینٹ ایسینٹ شاہد بات کروں گے کہ چیپٹر 6 ہے نام ہے پادپوں میں جل افس 아이� regime ٹھیک ہے اچھا یہ جو چیپٹر ہے اس چیپٹر میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو پلانٹ ہوتے ہیں پلانٹ جو ہوتے ہیں وہ جل کو ایب جورب کیسے کرتے ہیں جل کو ایب جورب کیسے کرتے ہیں اور رسہ روہر کیا ہوتا ہے رسہ روہر تو میں ابھی آپ کو نہیں بتاؤں گا جب میں اس ٹوپک کے بارے ہم بات کریں گے تب یہ میں اس کے بارے ہم ڈسکسن کر رہا ہوں ٹھیک ہے یعنی کی ڈیٹیل سے جانیں گے ٹھیک ہے بھئی چلیے تو یہ تو ہماری چیپٹر کا نام ہے نا ہم اس کے بارے ہم تھوڑی سی جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ جو چیپٹر سکس ہے جل افسوشن کے لیے ہے سب سے پہلا تو ہمارے پاس اس پورے چیپٹر میں دو ٹوپک ہیں ایک ٹوپک تو وہ ہے جو جل افسوشن کے بارے میں بتاتا ہے اور ایک ٹوپک ہے جو رسا روہن کے بارے ہم بتاتا ہے تو سب سے پہلے جو ہم بات کریں گے وہ جل افسوشن کے بارے میں بات کریں گے ٹک ہے تو دیکھئے بھائی دھیامپورپک آپ سمجھنا سب سے پہلے جو ہم بات کرتے ہیں وہ ہے جل ٹھیک ہے اچھا جل پلانٹوں کے لیے جو جل ہوتا ہے وہ بہت ہی آوشت ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے ہوتا ہے کیوں کی جل میں گیس کھانے سے تک تو اور پو سکتا تو یہ مکس ہوتے اور یہ تک تو ایک پلانٹ کی بردی کے لیے ہر کارے کے لیے بہت ہی آوشت ہوتے تو پلانٹ کو اپنی بردی کے لیے اپنے کوئی بھی کارے کرنے کے لیے جن مینڈرلز کی آوشتہ ہوتی ہے وہ سارے مینڈرلز جل کے پاس ہی ہوتے مٹی کے اندر ٹھیک ہے تو اس لیے پلانٹوں کو جل کا آسوشن کرنا بہت آوشت ہوتا ہے تو ہماری سلیوز میں جل کے بارے میں کچھ باتیں بتائی گئیں تو میں یہاں کو ایک بیسک بتا دیتا ہوں سب سے پہلے وہ یہ کہتا ہے جل جو ہوتا ہے وہ ہمیں مکھے روپ سے ورسہ سے پرابت ہوتا ہے کس سے پرابت ہوتا ہے برسہ سے پرابت ہوتا ہے رینڈ ووٹر اور یہ جو برسہ سے پرابت ہوتا ہے جل ہے یہ دو پرکار کا ہوتا ہے کتنے پرکار کا ہوتا ہے دو پرکار کا ایک تو ہوتا ہے اب واحد جل جس کو رنوی وارٹر بولتے ہیں اور ایک ہوتا ہے مردہ جل جس کو سولد وارٹر بولا جاتا ہے بات کو دھیان پور وقت سمجھو آپ ہم ابھی بیسک بات کر رہے ہیں ایک وارٹر کے بارے تو مکھے روپ سے جو جل ہوتا ہے وہ ہمیں بارس سے پرابت ہوتا ہے برسہ سے پرابت ہوتا ہے اب یہ ورسہ سے پرابت جو جل ہے وہ دو پرکار کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے اب واحد جل جس کو ہم رنوی وارٹر بولتے ہیں اچھا یہ اب واحد جل کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ بھائی ورسہ پڑھنے کے بعد ادھکتر جل، ندی، نالوں، دلاغوں میں بہکڑ چلا جاتا ہے آج کل بارس کا موسم چل رہا ہے جمہ جم بارسیں ہو رہی ہیں ساون کا مہینہ چل رہا ہے گھیور کی تیاریاں ہو رہی ہیں ہو رہی ہیں کیا؟ آر اچھا بندن آ رہے بھائی ٹکے؟ چلیئے تو دیکھئے بھائی جب بارس زیادہ ہوتی ہے تو ادھکتر پانی جو ہوتا ہے وہ بہکڑ چلا جاتا ہے جاتا نہیں جاتا تو اس جل کو ہم اپ واحد جل بولتے ہیں ٹکے؟ اور ایک جل جب برسہ پڑتی ہے دھیمی برسہ دھیمی دھیمی پھواریں جب برستی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ہلکی ہلکی مونے پڑتی رہتی ہیں جن کو پھر بولتے ہیں پھواریں تو وہ جو جل ہوتا ہے وہ کیا ہے دھیرے دھیرے مٹی کے اندر جاتا رہتا ہے دیکھو تیز بارس ہوتی ہے تو مٹی کے اندر کم جا پاتا ہے اور ندی نالوں میں زیادہ بہہ جاتا ہے لیکن دھیمی بارس جب ہوتی ہے تو ادھکتر پانی مٹی کے اندر ابجورب کر لیا جاتا ہے تو اس جل کو ہم سوئل وارٹر بولتے ہیں تو آپ کو پت سمجھ باگی دو بات کی ورسہ کا جل ہوتا ہے وہ دو پرکار کا ہو سکتا ہے ایک تو رنوے وارٹر اور ایک سوئل وارٹر رنوے وارٹر کا کیا مطلب ہے تیز بارس کے بعد جو ادھکتر جل ندی نالوں میں بہہ جاتا ہے اس کو ہم رنوے وارٹر بولتے ہیں اور دھیمی بارس میں جو جل مٹی کے اندر چلا جائے اسے ہم سوئل وارٹر بولتے ہیں ابھی جو سوئل وارٹر ہے مردہ جل وہ تیر پرکار کا ہوتا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلا ہے کہ اس کی یہ جل دوسرا ہے گروت یہ جل اور ثرد ہے آدرتہ آدرتہ جل یہ جو جل ہے مردہ جل کیوں کر رہا ہوں کیوں کہ ہم پلانٹوں میں جل بارٹر پڑھ رہے ہیں پلانٹوں میں جب ہم بارٹر پڑھ رہے ہیں تو ہم جانتے ہیں کی اپواہد جل اس میں کوئی رول نہیں ہوگا پلانٹوں کی لئے ٹھیک ہے ہاں تو جو سوئل وارٹر ہے وہ تین پرکار ہے ایک 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 ہے ایک ہے ہاں تو میں آپ کو بتا دوں یہ کیا ہوتا ہے گروتوی جل تو وہے ہوتا ہے جو جمین میں بہت اندر چلا جائے بہت اندر اتنا اندر جہاں تک بلانٹ کی مول نہیں پہنچ پائیں روٹ ٹھیک ہے تو اس جل کو ہم گروتوی جل کہتے ہیں آدرتہ گراہی جل جو ہوتا ہے جو بھومی کی اوپر کی سطے پر ہوتا ہے جو اوپر کی پرد پر نمی بنا کر رہتا ہے تو وہ بھی پلانٹوں کے لئے ابجورب نہیں ہوگا دیکھو بھومی پر اوپر کی طرف جو جل ہے وہ پلانٹ اس کو ابجورب کر رہی ہے کیا وہ تو رس رس کر دھیرے نیچے چلا جائے گا ٹھیک ہے تو آدرتہ دھراہی جل اور گروتوی جل یہ دو ایسی جل ہیں جن کو پلانٹ ابجورب نہیں کرتے ایک ماتر جو کیپیلری وارٹر ہوتا ہے کیپیلری وارٹر جو ہوتا ہے جس کو ہم کیس کیا جل بولتے ہیں یہ پلانٹوں کے لئے جروری ہوتا ہے ارخات پلانٹ جس جل کا ابجوربشن کرتے ہیں وہ جل کونسا ہے کیپیلری وارٹر ہے کیس کیا جل ہے یہ کیس کیا جل کی یہ اس اسطحان پر رہتا ہے جہاں تک کوئی پلانٹ کی جڑ رہتی ہے ارخات بیچ والی چیتر میں میں یہ کہوں کہ جمین میں ایک فٹ نیچے دو فٹ نیچے سے یہ پرارم ہو جاتا ہے کیس کیا جل ٹھیک ہے تو آپ خود سمجھدار ہیں کی پلانٹ کس وارٹر کا ابجورشن کریں گے کیس کیا جل کا ٹھیک ہے تو یہ بات آپ کو یہاں سے یاد رکھنی ہے وارٹر کے بارے تو آپ کو ایک وارٹر کا سسٹم سمجھنا گیا بھی ہماری بک میں سب سے پہلے وارٹر کے بارے بات کی گئی ہے اور اس میں یہی بات بتائی گئی ہے جو رین وارٹر ہوتا ہے وہ دو پرکار کا ہوتا ہے ایک تو رنوے وارٹر ایک سوئل وارٹر رنوے وارٹر کیا ہوتا ہے کی جب تیج بارش ہو تو ادھکتر جل بہ جاتا ہے ندی نالوں میں پوکھر اور تلابوں میں اسے ہم رنوے وارٹر بولتے ہیں اور جب دھیمی بارش ہوتی ہے تو ادھکتر جل مٹی میں چلا جاتا ہے جس کو ہم سوئل وارٹر بولتے ہیں یہ جو سوئل وارٹر ہے وہ تین پرکار کا ہے ایک تو کیس کیے جل ایک گردتوئے جل اور ایک آدھرتا گرہی جل تو جو کیپیلوری وارٹر ہے وہ ہے ایک ماتر ایسا بارٹر ہے جس کو پلانٹ ایب جورب کرتے ہیں باقی ادھر جو دونوں پرکار کے جل ہیں ان کو کوئی بھی پلانٹ ایب جورب کوئی بھی تو نہیں وہ نہیں مطلب پلانٹ ایب جورب نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ یہ پرارو ایک بار بنا لیجئے ہے نا ٹھیک ہے بھئی سمجھیں مالی بات تو یہاں تک کوئی دیکھت آپ کو کوئی دیکھت رہی ہے نا چلیے اب سنیے بھئی نیکسٹ تو یہ تو ایک ٹوپک ہوا کیا جل اب نیکسٹ بات کرتے ہیں پود ہوں میں جل آپ سو سن کرنے والے انگ بات ہو جائے دھیان پور وقت سمجھنا اس ٹوپک کے انترگت ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پلانٹوں میں جل کو ایب جورب کرنے والے انگ کون کون سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ڈیفرینٹ پلانٹوں میں ہم اس کی بات کریں گے تو دیکھیں سب سے طرح پوئنٹ نیمل شریڑی کے پادک جیسے سیوان کبک کا پورا شریر ہی جل افسوسط کرتا ہے نیکسٹ ورائیوب ورائیوب فائٹا سدس سے سدسیوں میں جل افسوسط کرنے کے لئے موڑا بھاس رائی جوئٹس آئی جاتے ہیں پرچسرینی کے پلانٹ میں روڈ سسٹم جس کو موڑ تنتر کہتے ہیں تو یہاں بھی آپ بات کو سمجھنے کی تھوڑا کوشش کیجئے اب بات یہ چل رہی ہے کہ پلانٹ وارٹر کو ایب جورب جو کرتے ہیں تو وہ کن کن انگوں سے کرتے ہیں تو وہ ہم یہاں پر سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہمارے سلیوز میں تین مکھے پوائنٹ بتائے گئے ہیں یہ ایسے پوائنٹ ہیں جو نیٹ کے پوائنٹ ہوگے اس سے بہت ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں تو دیکھیں بھائی سب سے پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو نیم نسریڑی کے پلانٹ ہوتے ہیں نیم نسریڑی مطلب سیوال ہے کبک ہے یہ بھی ایک پرکار کے پلانٹ تھے ہیں پلانٹ سیوال تو بھی اور کبک ایک پرکار کے پلانٹ جیسے ہی ہوتے ہیں پہلے ان کو پلانٹ میں ہی تو رکھا گیا تھا لینیس نے ان کو کس میں رکھا تھا پلانٹ کی جگت میں ہی تو رکھا تھا ٹھیک ہے ہاں بعد میں بھی ٹی کر نے اس کو الگ کیا تھا پھنجائی جگت کا نرمان کیا تھا پانچ میں جگت آپ کو یاد ہونا چاہیے نا سنیے تو یہ کہتا ہے کہ نیم نسریڑی کے جو پلانٹ ہوتے ہیں جیسے سیوال اور کبک تو یہ جو پودے ہوتے ہیں ان میں کوئی بسیس انگ نہیں ہوتے یہ کیا کرتے ہیں وارٹر سوری وارٹ ہاں چلو وارٹر کو انوائرمنٹ سے ہی ایب جورب کر لیتے ہیں یعنی کی باتا برن میں وائو منڈل میں جو نمی ہوتی ہے اس نمی کو ہی یہ کیا کر لیتے ہیں ایب جورب کر لیتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیم نسریڑی کے پلانٹ جیسے سیوال اور کبک کا پوری بوڑی ہی جل کو کیا کر سکتی ہے ایب جورب کر سکتی ہے ان میں کوئی بیسیس انگ نہیں ہوتی ٹھیک ہے نیکٹ بہت ایمپورٹنٹ پوئنٹ ہے کہ برائیو فائٹ جو سدسیے ہوتے ہیں پڑ چکے ہم برائیو فائٹ سدسیے جلیے پودے ہوتے ہیں پڑ چکے ہیں نا 11th کلاس میں برائیو فائٹا یاد ہے نا آپ کو جیمنو سپرم انجو سپرم تو یہ کہتا ہے کہ برائیو فائٹا جو سدسیے ہیں ان میں جن کو افسوسیت کرنی کے لیے یہ اسپیسل انگ ہوتا ہے جسے ہم مولا بھاس کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مولا بھاس اور جس کو انگلیس میں بولا جاتا ہے رائی جوئٹس یہ سبت بہت ایمپورٹنٹ طریقے سے آپ یاد رکھنا کہ رائی جوٹس کیا ہیں تو آپ کو سیدھا سانسر دینا ہے رائی جوٹس برائیو فائٹا سدسیوں میں پائی جانے والی ایک ایسی سن رچنا ہے جو جل کا ایب جورب سن کرتی ہے یا آپ سے پوچھیں کہ برائیو فائٹس ادسیوں میں جل افسوسن کس سن رچنا کے دوارہ کیا جاتا ہے تو مولا بھاس یا رائی جوٹس کے دوارہ کیا جاتا ہے کلیر ہے تو سیکنڈ پوائنٹ بھی آپ کو کلیر سمجھ میں آگیا تھرڑ یہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اب جو اوچسریڑی کے پلانٹ ہیں جو ہم سبھی دیکھتے ہیں یہ سبھی اوچسریڑی کے پلانٹ ہیں تو یہ پلانٹوں میں کیا ہوتا ہے مول تنتر ہوتا ہے یا کی روٹ سسٹم ہوتا ہے یا کی جڑو ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو تین پوائنٹ سمجھ میں آگئے کہ نہیں آگئے تو بہت سنپل ہے نا تینوں پوائنٹ ہم کو آرام سے سمجھ میں آگئے کیا بولیں گے کہ بھائی نیم نسریڑی کے جو پلانٹ ہیں سہوال کبھاک ان کی پوری بوڑی ہی بہتر ایب جورب کر سکتی ہے ویرائیو فائٹ میں رائی جورس ہوتے ہیں اور اوچسرینی کے پلانٹوں میں کیا ہوتے ہیں روٹ سسٹم ہوتا ہے سو وکسد مول تنتر ہوتا ہے ٹھیک ہے بہت سمپل سی بات ہے آپ ڈائریکٹ نوٹس بھی بنا سکتے ہیں یہاں سے کچھ بچے اور میں آپ کو بتا دوں کچھ جو باہر کے بچے ہیں کہ ہماری جو نوٹسے وہ بلکل سیلیکٹیو ہوتے ہیں اسپیشل سیلیکٹیو مطلب فالتوں کی زیادہ رائی مارس میں نہیں ملے گی آپ کو ٹھیک ہے تو بیسے ہمنا پیڈی اپ ڈال دیا کروں گا آج بھی ڈال دوں گا ٹھیک ہے تو یہ آپ اتارنا چاہیے تو اتار سکتے ہیں کوئی دیکھتت والی بات نہیں چلیے تو یہاں تک سمجھ میں آگیا آپ کو نیکسٹ اب ہم دو ٹوپکوں میں یہ بات کر چکے ہیں کہ جو جل ہوتا ہے اس کے کیا ٹائپ ہوتے ہیں پلانٹ ایبجورپسن کی درستی سے ہے نا اور کن پلانٹوں میں کون سے انگ ہوتے ہیں باٹر ایبجورپسن کے تو ہم نے لاسٹ میں یہ پوائنٹ دیکھا کہ اچھ سرینی کے پلانٹوں میں روٹ سسٹم ہوتا ہے اور ہمیں کیا پڑھنا ہے اور سرینی کے پلانٹ ہی پڑھنا ہے ٹھیک ہے تو پھر ہم بات کریں گے سب سے پہلے روٹ کے بارے میں جڑ کے بارے ٹھیک ہے جڑ ایک جڑ کی ہم سنڈچنا کو سمجھیں گے سب سے پہلے اور ڈٹو کوئسٹن ہم نے 11th کلاس میں پڑھ رہا ہے ڈٹو کوئی بھی چینجمنٹ نہیں ہے اور وہی ٹوپیک ہم دوبارہ یہاں پڑھنے کا کوشش کریں گے ٹھوڑا میں اس کو فاسٹ لے آپ کو سمجھاؤں گا ٹھیک ہے یہاں سمجھنا روٹ اس کے دو بھاگ ہوتے ہیں پہلا ہے پہلا ہے پہلا ہے ترم یوہ سیکنڈ ہے پریپکنیا پروڈ تو میں آپ کو بتا دوں کہ جڑ کی ہم بات کریں ایک اُس روٹ کی ہم بات کریں جو اچھ سرینی کے پلانٹوں کے لیے وارٹر ایبجورپشن کرتی ہے اُس کے دو بھاگ ہوتے ہیں ایک تو ہوتا ہے یوہ بھاگ ترم چھتر اور ایک ہوتا ہے پریپکن چھتر ٹھیک ہے اب ایک لوٹ والی بات یہ ہے کہ جل کا افسوسن ترم چھتر دوارہ ہی ہوتا ہے پریپکن چھتر میں لگنی فکیشن ویر سویلی نکران کے قارن یہ جل کے لیے ایپارگم میں ہو جاتا ہے دیکھیں بھئی ایک بہت سیمپل سی بات ہے نوٹ میں جو ان کو اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے کیا کہ ہم بات کر رہے ہیں جڑکے وارے میں جڑکے دو بھاگ بتایا ہمارے لیے ایک تو ہوتا ہے ترم بھاگ اور ایک ہوتا ہے پریپک ایک سمجھنے والی یہ ہے بات ہے کہ پلانٹوں میں جل کا ایبجورسن جو کرتا ہے وہ جڑکا کیون ترم بھاگ ہی کرتا ہے یوگا چھتر ہی کرتا ہے اچھا پریپک چھتر کیوں نہیں کرتا کیونکہ پرپک چھتر پر لگنن اور سویرن یہ دو پدھارت ہوتے ہیں لگنن اور سویرن یہ دونوں پدھارت اس چھتر پر اوپر کی ایک پرت بنا دیتے ہیں جم جاتے ہیں جس کارن یہ جو چھتر ہوتا ہے وہ جل کیلئے کیسا ہو جاتا ہے اے پارگم میں ہو جاتا ہے ارثات جل اس کے اندر نہیں جا سکتا کیوں نہیں جا پایا کیونکہ جو پرپک چھتر تھا اس چھتر کے اوپر لگنن اور سویرن نام کے پدھارت کا کیا ہو گیا جمع ہو گیا جس کارن وہ کیسا ہو گیا جل کے لیے اے پارگم میں تو اسی وجہ سے پرپک چھتر وارٹر کا ابجورسن نہیں کرتا کیونکہ ترون چھتر ہی وارٹر کا کیا کرتا ہے ابجورسن کرتا ہے تو یہاں آپ کو کوئی نوٹ والی بات بھی سمجھ مابی ہوگی میں کیا سمجھا رہا ہوں ہم روٹ پڑ رہے ہیں جڑ جڑ میں ہم نے کیا دیکھا کہ ایک جڑ کے دو بھاگ ترون اور پریپک یہاں پھر ہم کو کیا سمجھ نہ تھا کی وارٹر ایب 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 چھتر ہی دوارہ کیا جاتا ہے پر چھتر دوارہ نہیں کیا جاتا کیوں کیوں کی یہاں لگنیفکیشن اور سویرینی کارن یا سویرین آئیزیشن کے کارن یہ جل کے لیے کیسا ہو جاتا ہے ای پار گم میں ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو یہاں ایک question بنا کے چل نا ہے ٹھیک ہے آپ سمجھ گئے ابھی اتنا پڑا کی جو ترون چھتر ہوتا ہے یو چھتر جو ہوتا ہے وہ ہی پلانٹ کے لیے وارٹر کا کیا کرتا ہے اب جو کرتا ہے تو اگر میں ترون چھتر کو دیکھنا ہوگا تو دیکھئے ترون چھتر کو پانچ بھاگوں میں بانٹا گیا ہے یا میں کہوں کہ ایک ترون چھتر کے پانچ بھاگ ہوتے سب سے پہلا مول گو اس کا میں انگلیس نام ضرور لکھوں گا کیونکہ اس کو روٹ کہہ کہہ چلتے میں آپ کو بتا دوں کہ ہر کا انگلیس نام ضرور نہیں ہوتا کچھ important انگلیس نام ہم یاد رکھنے پڑتے جو کی روٹ کہہ تو دیکھئے مول گو یہ ہے اور اس کی توری لکھوں کے میں بیسے تو مجھے کوئی خاص نہیں خاص انٹریسٹنگ نہیں لگ اس کے توری لکھوں میں ڈائریکٹ ڈائیگرام کے ساتھ سمجھ دوں نا ڈوئی جانا صحیح دے گا کیونکہ توری تو اس کی بہت نور مل ہے وہ ہم بول بول کے کر لیں گے ٹھیک ہے نام لکھ کے سمجھ دیں ڈوز کو نا پہلے ڈائیگرام بڑھا دے گا ہوں سمجھ ہمیں 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 دیکھیں یہ جو ان کو ایک دکھائی دے رہا ہے وہ ایک روٹ ہے ٹھیک ہے ہاں چلتا ہوا ڈائیگرام یہاں پر بڑھایا ہے ٹھیک ہے دیکھیں روٹ تو اس روٹ کے پانچ بھاگیں ہے نا مضبط ترون چیتر کے پانچ ہیں آپ روٹ کے بھی پانچ بھاگ کہہ سکتے ہیں کیونکہ ترون چیتر کا جو پانچ ماں بھاگیں وہ پریپکن چیتر ہی ہوتا ہے تو دیکھیں سب سے پہلا ہوتا ہے روٹ کے جس کو ہم مول گوپ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو پارٹ آپ کو دکھائی دے رہا ہے وہ ہے مول گوپ ہے اب یہ کیا ہے مول گو مول گو اس پوری جڑ کا سیرس بھاگ ہے بتاؤ سب سے اوپر کی طرف ہے اس کا اوپری پارٹ یہ ہی ہوگا کیونکہ نیچے کی طرف ہو گیا تو یہ اوپری بھاگ ہے تو جو روٹ کے اپ ہوتا ہے وہ ہے اوپری بھاگ ہوتا ہے اچھا پھر میں آپ سے ایک question پوچھ رہا ہوں کہ اس روٹ کے اپ کا نرمان میں کونسی کوشکہ کرتی ہے بھرون پری بھردن میں آپ دیکھ کے بتانا مجھے آنسر دینا اس کا ضرور سنیئے تو روٹ کے مول گو یہ کیا ہے مول گو جڑ کا سیرس بھاگ ہوتا ہے اور یہ ہے بھاگ اس کا کاری کیا ہوتا ہے کہ جو یہ مول سیڑس ہے دیکھو یہ روٹ اپ ایکس ہے جس کو ہم مول سیڑس کہتے ہیں یہ والا روٹ اپ ایکس ہے دیکھو یہ والا اور اس روٹ سیڑس اپ ایکس کو ایک سنگچنہ نے ٹوپی نماز سنگچنہ نے جس کو ہم روٹ کہتے ہیں تو یہ جو مول گو پہ اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ جب یہ جڑ نیچے کی طرف گردی کرتی ہے تو مٹی سے گھرسن نہیں ہو اس کو روکنے کے لیے یہ مول گو پہتی ہے ٹھیک ہے بھائی یہ جو مول گو پہتی ہے نا یہی اندر کی طرف دستی جاتی ہے مول سیڑس سے مٹی کا کوئی سمپرک نہیں ہونے دیتی جس سے اس کی کوشتہ کیا نہیں ہوں گی نسٹ نہیں ہوں گی کس کی مول سیڑس کی ٹھیک ہے تو میں آپ کو بتا دوں روٹ کیاپ کا ایک ایمپورٹنٹ کارے یہ ہی ہوتا ہے کہ مول سیڑس کی پروٹیکشن کرنا ہے نا سیکنڈ جو بھاگ ہوئے ہیں مول سیڑس یہ بھاگ کیا ہے بھاگ کی جو کوشکائیں ہوتی ہیں وہ بیواجن سیڑ کوشکائیں ہوتی ہیں ارثات ان میں بیواجن کرنے کی چھمتہ ہوتی ہے اور جب یہ بیواجن کرتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے مول کی لمبائی میں بردی ہوتی ہے اسی پرکار یہاں جو چیتر ہے وہ دہرے بردی چیتر elongation یہ جو دہرے بردی چیتر ہوتا ہے یہاں کی کوشکائیں بھی بیواجن کرنے کی چھمتہ رکھتی ہیں جس سے جڑکی کیا بڑھتی ہے لمبائی ایک سیدھی سی بات میں آپ کو بتاؤں کہ دہرے بردی اور مول سیڑس یہ دو جڑکیں ایسے بھاگ ہوتے ہیں جو اس کی لمبائی بڑھانے میں سائتہ کرتے ہیں کیوں کیونکہ یہاں کی کوشکائیں بھی باجت اور لمبائی بڑھتی رہتی ہے جبکہ مولگوں کا کیا کام ہے جب اس کی لمبائی بڑھتی ہے تو گھرسن سے سرکچہ کرتی ہے ٹھیک ہے next جو ہمارا چیتر ہے بہت important جس کو ہم کہتے ہیں مول روم root here میں آپ کو بات بتا دوں کی مول پر کچھ ہیئر لائک پروجیکشن ہیئر لائک سمرچنائی ہوتی ہیں جنہیں مول روم کہتے ہیں اور مول روم ہی ایک ایسا بھاگ ہے جو بوٹل کا کیا کرتا ہے absorption کرتا ہے نوٹ کنینا اس پوائنٹ کو تیرون چیتر کا جو چوتھا بھاگ ہے جس کو ہم مول روم کہتے ہیں root ہیئر کہتے ہیں وہی سمرچنہ مٹی سے جنہ کا کیا کرتی ہے آپ سوشن کرتی ہے اور کوئی سا بھاگ تارون چیتر کا کوئی سا بھاگ بوٹل کا absorption نہیں کرتا مٹی سے کیون root ہیئر کرتے ہیں ٹھیک ہے تو مول روم جو چوتھا بھاگ جڑ کا کیا important role ہم نے overall یہ پڑا تھا پڑا تھا تو جڑ میں special root وہی water اب باقی چیتر وہ پریپا چیتر جو لگنی فکیشن کیلئے کیسا ہو جاتا ہے تو اس پرکار ہمارے پاس root ہوتی ہے اور یہ اس روٹ کیا سمجھ کر رہا ہوں تو اس کو بنا سکتے یا یہاں سے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس resort لے لو چاہیں ٹھیک ہے چلئے تو یہاں تک آپ کو بات سمجھ ماں گئی کوئی دکت والی بات نہیں ہے یہاں تک ہے نا ٹھیک ہے تو یہاں تک ابھی تک جو ہم نے پڑھائے وہ کچھ ایک basic knowledge ہے ہے نا کیوں کہ ہے تو اب ہم اپنی مکھے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں اور وہ مکھے ٹاپک ہے پادپوں میں جل افسوس کیا ہے پادپوں میں جل افسوس تو دیکھئے کریمر کی ہمشار ہمشار پلانٹوں میں دو پرکار سے افسوس ہوتا ہے پہلا ہے ایکٹیو سیکنڈ ہے پیسیو پیسیو کو بولتے ہیں نسکریہ ایکٹیو کو بولتے ہیں سکریہ نوی تو اپنی دماغ میں ایک بات سیٹ کر لو کی پلانٹوں میں جو جل کا افسوسن ہوتا ہے پلانٹوں میں جو جل کا افسوسن ہوتا ہے وہ دو پرکار سے ہوتا ہے ایک تو ہوتا ہے نسکریہ جل افسوسن جس کو ہم پیسیو وارٹر ایپجورسن کہتے ہیں اور ایک ہوتا ہے سکریہ جل افسوسن جس کو ایکٹیو وارٹر ایپجورسن کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یاد رہ جائے گی یہ بات پادکوں میں جل افسوسن کتنے پرکار کا دو پرکار کا کون کون سا ایک تو مسکریہ جل افسوسن اور ایک سکریہ جل افسوسن تو سب سے پہلے جو ہم پڑھیں گے وہ پیسیو پڑھیں گے یعنی کی نسکریہ جل افسوسن کیا پڑھیں گے بھئی نسکریہ جل افسوسن ٹھیک ہے بھئی تو سمجھ مال جائے گی بات آپ کے کیوں پڑھ رہے ہیں ہم پہلے نسکریہ کیونکہ پیسیو جو افسوسن ہے وہ ہی بہت امپورٹینٹ ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں بھائی سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن جب جل افسوسن کے کارک کودھے کی پتیوں پر موجود ہوں اور جڑ کی کو سکھائیں کیونکہ مارگ کا پاڑے کریں تو اسے پیسی ایسو اپسن کیونکہ کیونکہ پریواسا سکریہ اور نسکریہ کی بہت سمپل ہے کیسے میں آپ کو یہی کلیر کر دیتا ہوں ہم سب سے پہلے پڑھ رہے ہیں پیسیو وارٹر ایب جوپسن یعنی کی نسکریہ جل افسوسن تو اس کی ڈیفینیشن کیا ہے کی کی یدی جل افسوسن کی کارک سوری یہ کارک ہے کارنہ نہیں کارک بھائی پلانٹوں میں جل کا افسوسن کرائے گا کوئی نہ کوئی کارک تو وہی کہتا ہے کی یدی پلانٹوں میں جل افسوسن کو کرانے والے کارک پودھے کی پتیوں پر موجود ہوں کہاں موجود ہوں پودھے کی پتیوں پر اور جڑکی کوشکائیں کیول ایک راستے کا ہی کارک کریں تو اس پرکار کے افسوسن کو ہم نسکریہ جل افسوسن کہتے ہیں نہیں یہ بات سمجھنا ہے ارے بہت سمپل ہے دیکھو مائنڈ میں اتنی بات یاد رکھو کہ بھائی یدی کسی پلانٹ میں جل کا افسوسن ہو رہا ہے اور یدی وہ افسوسن پتیوں کی بجے سے ہو سمپل سی بات ہے کس کی بجے سے پتیوں کی بجے سے یدی کسی پلانٹ میں water absorption ہو رہا ہے تو وہ ہے absorption نسکریہ جل افسوسن ہوگا اتنی سی بات یاد رکھو کی یدی کسی جل افسوسن میں پتیوں کی سائتہ ہو تو اس پرکار کے absorption کو ہم نسکریہ جل افسوسن کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بہت سمپل سی اس کی definition ہے اب ہم اس کا ایک example دیکھتے ہیں ایک ادھارن دیکھتے ہیں یا میں کہوں کریابیدی دیکھتے ہیں تو اس کریابیدی کی سائتہ سے ہم اس کی definition کو اور کلیر کریں ٹھیک ہے تو دیکھئے جب اور پودھوں کی پتیوں میں باسپورت سرجن ہوتا ہے تو جل کی کمی ہوتی ہے پتیوں کی سراؤں میں اس کمی کے کارن ایک کھرچاگ اتھپن ہوتا ہے اور یہ کی رناطمک تناو تنے کی جل ستم سے ہوتا ہوا جل جڑ تک پہنچتا ہے جس سے جڑ جل کو بل پوروک کھینچ لیتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں تک آپ کو دکھائی دے رہا ہے ہاں سنیے تو ایک بہت ہی سمپل سی بات ہے نشکریہ جد اپسوشن کی بہت دھیان پوروک آپ سمجھنا ایک ان کا کنسٹ آپ تیار کرنا کے ور باقی تھیوری رٹنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ کو کنسٹ کلیر ہے تو پوری تھوری آرام سے آپ کو یاد ہو جائے گی دیکھو کیا ہے کنسٹ کیا ہے کنسٹ ہے اس کا اتنا کہ یدی پتیوں کی بجے سے پودھی کی پتیوں کی بجے سے یدی جل اپسوشن ہو رہا ہے تو اس اپسوشن کو ہم نشکریہ جل اپسوشن بولیں گے اور جڑ کی بجے سے روٹ دو چیزیں مار پاس روٹ کی بجے سے جل کا اپسوشن ہو رہا ہے تو تو سکریہ جل اپسوشن اور پتی کی بجے سے ہو رہا ہے تو نشکریہ جل اپسوشن بہتا کتنی سمپل سی بات ہے یاد رہے گی نا یہ بات اب دیکھو بھائی پلانٹ کی پتیاں ہوتی ہیں اور آپ جانتے ہیں کی جو ٹرانسپائیریشن ہوتا ہے بیپورائیزیشن ہوتا ہے جس کو ہم واسپوت سرجن کہتے ہیں کیا ہے واسپوت سرجن کی جب سوریہ کی کرن آتی ہیں تو پتیوں کے رندروں سے جل باسپ کے روپ میں باہر نکلتا ہے اس کو ہم ٹرانسپائیریشن بولتے ہیں بتاؤ بولتے ہیں نہیں بولتے ہیں بولتے ہیں نا اب دیکھو ہمارے پاس یہ ایک پلانٹ ہے یہ ایک پودھا ہے ٹھیک ہے اچھا اس پودھے میں یہ پتی ہے اب ایک بات بتانا یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ پلانٹوں میں جائلم اوتک ہوتا ہے اور جائلم اوتک ہی جلکہ کیا کرتا ہے ٹرانسپورٹیشن کرتا ہے پریبہن کرتا ہے کرتا ہے نا اور یہ جو جائلم اوتک ہوتا ہے وہ جڑسی لے کر کیا ہے ہر سنرچنا میں ہوتا ہے اور یہ ٹیو لائک سنرچنا ہوتی ہے نلی نوما سنرچنا ہوتی ہے ہوتی ہے نا ہاں تو دیکھئے جب پودھوں کی پتیوں میں باسپوں سرجن ہوا تو بھائی پتیوں سے جل باسپ کی روپ میں باہر نکل گیا نکل گیا نا اب ایک بات سوچنا جب یہ جو تو یہ پتی ہے یہ اس میں سرائے ہیں تو جو رندر ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں نیچے اوپر ستے پر تو مانگ لیجئے یہاں سے جل باہر نکلا تو اس کو کیا بوڑھ رہے ہیں باسپوں سرجن بوڑھ رہے ہیں اب یہاں سے جب جل باہر نکلے گا تو یہاں جل کی کمی ہوئی سراؤں میں اب سوریہ کے پرکاس تو لگاتار پڑھ رہے ہیں ہے نا تو یہاں جو کمی ہوئی تو اس میں کیا ہوگا ایک کھچاب اتپن ہو جائے گا ایک دواب اتپن ہو جائے گا کھچاب اب وہ کھچاب کیا کرے گا کہ یہاں سے وارٹر کو لے گا اور یہاں سے وارٹر کہا ہے گا یہاں پر وہ اڑ جائے گا یہاں بھی کھچاب ہو گیا اب یہ کیا کرے گا اس نیچے والی سنچنا سی وارٹر لے گا یہ بھی باسپوں سرجن جوارات چلا گیا اسی پرکار یہ جو کھچاب بنا تھا نا کس کارن باسپوں سرجن کے کارن اور باسپوں سرجن کی پرکریا کس میں ہوتی ہے پتیوں میں تو اس کھچاب کے کارن یہ جو ریناتمک تناب ہے اچھا ہم اس کو ریناتمک کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ دھنات ہمیشہ جو جنر ہوتا ہے وہ نیچے سے اوپر کی طرف جاتا ہے کہاں جاتا ہے نیچے سے اوپر کی طرف لیکن اب جو کھچاب آ رہا ہے وہ اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہے تو اس لئے اس کو ہم ریناتمک تناب بولتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھو یہاں جل کی کمی ہوئی سب سے پہلے تو یہاں کی کوشکاؤں نے اپنی نیچے والی کوشکاؤں سے جل کی ڈیمانڈ کی کھینچا جل کو ہے نا پھر نیچے کمی ہوئی اس پرکار جو کھچاب ہے وہ کہاں آ جاتا ہے پودے کی جڑ تک کہاں آ جاتا ہے پودے کی جڑ تک کھچاب اب پودے کی جڑ پہ جیسی کھچاب آئے گا اب پانی کہاں بھائی مٹی میں کہاں پہ ہے پانی مٹی میں تو اس جڑ کے پاس بھی جب جل کی کمی ہو جائے گی کیونکہ باز پود سرجل ہو رہا ہے تو یہ کیا کرتی ہے بل پوروک پانی کو مٹی سے اپنے اندر خیچ لیتی ہے بل پوروک کیوں کیونکہ اس میں یہ پریسر لگ رہا ہے اوپر سے ایک سکسن پریسر نہیں ہوتا چوسن داؤ ہوتا ہے نا تو اسی پرکار کا جب اس میں پریسر لگ رہا ہے تو یہ مٹی سے جل کا چوسن نہیں کرے گی کرے گی نا تو جب یہ چوسن کرتی رہے گی جل تو پانی کی لگاتار جو چال ہے وہ چلتی رہے گی اور ٹرانسپیریشن کے دوارہ وہ باز پود سرجل ہوتا رہے گا اور نیا بوٹر پلانٹ میں آتا رہے گا اور اسی کو کیا بول دیں گے جل اپسوشن بول دیں گے ٹھیک ہے تو یہاں ایک بات آپ نوٹ کیجئے کہ جو جل کا اپسوشن یہاں ہو رہا ہے وہ کس کی بجے سے ہو رہا ہے واسپود سرجل کی بجے سے کس کی بجے سے واسپود سرجل کی بجے سے تو باسپود سرجل کی جو کریا ہوتی ہے وہ کس بھاگوں ہوتی ہے پتیوں میں تو میں ایک بات کہہ سکتا ہوں نا یہاں جو جل کا اپسوشن ہو رہا ہے اس کے کارک کہاں موجود ہیں پتیوں پر موجود ہیں تو جب جل کا اپسوشن پتیوں کے دوارا ہو سوری جب جل اپسوشن کے کارک پتیوں پر موجود ہو تو ہم اس کو نسکریہ جل اپسوشن بولیں گے ٹھیک ہے تو آپ کو سمجھنا آگیا پیشن بوٹر اپسوشن نسکریہ جل اپسوشن نہیں آیا ایک اور مار بتاؤں دوارہ بتاؤں چلو ٹھیک ہے دیکھیں تو پھر سمجھو میں اس کو رہ کر دوں ایک ڈائیرام بناتے پھر سمجھتے ہیں سنیے ہمارے پاس ایک پودہ ہے ایک بڑا پودہ ہمیں آتے سامنے بناتا ہوں ٹھیک ہے سنیے یہ ایک پڑانٹ ہے سمجھ مانگی با اچھا ہم پڑھ رہے ہیں water absorption in plant کی آخر پودوں میں جل کا اپسوشن کیسے ہوتا ہے کیوں پودے مٹی سے جل کو اپسوشن کرتے ہیں اور کیسے کر پاتے ہیں ہے نا تو ایک کریمر نام کے بیگیانک تھے انہوں نے اس گھٹنا کا ادھیان کیا اور ہمارے لئے یہ بتایا کہ بھائی پودوں میں جو جل اپسوشن ہوتا ہے وہ موکھے روپ سے دو پرکار کا ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ ایک تو ہوتا ہے پیسیو اور ایک ہوتا ہے active ہے نا اب پیسیو کے بارے میں انہوں نے ایک بات کہی تھی کیا کی یدی جل اپسوشن کی کارک کی یدی پلانٹوں میں water کا absorption ہو رہا ہے تو اس کے کارک یدی پتیوں پر موجود ہیں یا میں سیدھی بحثہ میں یہ کہوں کہ پتیوں کی بجے سے یدی جل اپسوشن ہو تو اس پرکار کے absorption کو ہم نسک کیلئے جل اپسوشن بولتے ہیں ہے نا اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ یدی جل اپسوشن کی کارک جڑ پر موجود ہوں جڑ تو ہم اس کو سک کیلئے جل اپسوشن بولتے ہیں تو سمپل سی بات ہے ہے نا اب دیکھئے بھائی یہ پریباسہ تو ہم دونوں کی آرام سے کر لیں گے اب ہم پیسے water absorption کا explanation کرتے ہیں اس کی پوری magnesium سمجھتے ہیں تو ہوا کیا ایک سسٹم ہم سبھی جانتے ہیں 11th class میں ہم پڑھ چکے ہیں plant morphology سنرچنا پادر آکار کی تو دیکھئے یہاں بلکل center میں ایک اوتک ہوتا ہے جس کو ہم جائل ام اوتک کہتے ہیں جائل ام اوتک ہمارے پورے plant میں ہی ہوتا ہے اور اس کا کام ہوتا ہے جل کا transportation کرنا پورے plant میں جل کا پریوین کرنا جائل ام اوتک کا function ہوتا ہے یہ مکھے سرا ہے اور یہ شریکہ ہیں اور یہ مکھے سرا ہے جو بیچ میں ہے پتی کے آپ سب ہی جانتے ہیں پتی کے بیچ میں جو یہ مین وین ہے اس کو مکھے سرا بولتے ہیں اور یہاں ہوتے ہیں رند اوپری ستے پر نچلی ستے پر تو دیکھئے سورے کی کرن پڑ رہی ہیں تو سورے کی کرن کیا کرتی ہیں جب پتیوں پر پڑتی ہیں تو پتیوں کی ستے پر جو رندر ہوتے ہیں ان رندروں سے یہ پانی باہر نکلتا رہتا ہے اب یہ کیوں ضروری ہے پانی کا باہر نکلنا میں آپ کو ایک بات بتا دوں کی کی آرڑی ایک پلانٹ میں پورے پلانٹ میں وارٹر بھرا ہوا ہے ہے نا بھرا ہوا ہے یدی اس جل کی ہانی نہیں ہوئی تو آپ مجھے بتائیے کیا اس پلانٹ کو نئے وارٹر کی آواز سکتا ہے بلکل نہیں ہے کیوں کیونکہ اس کے پاس جل آرڑی بھرا ہوا ہے پورا یدی اس کی کہیں ہانی ہی نہیں ہو رہی ہے کوئی اپیوگ ہی نہیں ہو رہا ہے تو اس کو نئے پانی کی کوئی آواز سکتا نہیں ہے اور یدی اس کو نئے پانی کی نہیں ملا تو اس کو نئے مینرلز بھی نہیں ملیں گے سمپل سی بات ہے نا تو ایک بات ہمارے دماغ میں یہ آئی کہ ہمیں اس پانی کو جرور کسی نہ کسی طریقے سے باہر نکالنا آئے جو آرڑی پلانٹ میں موجود ہے کیوں نکالنا آئے جس سے ایک نیا وارٹریس کے لئے ملے اور نئے مینرلز ملے ٹھیک ہے تو اسی لئے پرکڑتی میں کیا ہے ایک ٹرانسپائریشن کی قریہ ہوتی ہے باسپودسرجن اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس رندروں سے پانی باہر نکالتا ہے واسپ کے روپ میں اڑتا ہے اور جب وہ پانی باسپ کے روپ میں اڑتا ہے نا تو آپ خود سمجھتا رہیں کہ اس پلانٹ میں پانی کی کیا ہو جائے بھی کم ہے روگی نا کمی کہاں ہوگی سب سے پہلے اس سرام ہے کیونکہ جو جائے نام متک ہے وہ اس سرام کے پاس ہے تو اس کی مکھے سرام میں جب جل کی کمی ہو جاتی ہے تو ایک کیا اپن ہو جائے گا کھچاب روگا نا کھچاب مطلب یہ دیکھو یہاں سے پانی نکالو تو یہاں کی کوشکاں کیا کریں گے اپنی نچلی والی کوشکاں سے وارٹر کی ڈیمانڈ کریں گے کہ جلدی مجھے پانی دو سوریا کی کرن پڑ رہی ہے باسپ بنا کے بھیجنا ہے پانے کو ہے نا ایسا ہی تو ہوگا تو یہ لگاتار یہاں پہ کیا ہوا ایک کھچاب اتپن ہوا اب وہ کھچاب یہاں سے ہوتا ہوا ڈائرینٹ کہاں پہنچے گا جڑ تک اور جب یہ کھچاب ایک پریسر جڑ تک پہنچے گا تو یہاں تو بوٹر ہے تو جڑ کیا کرے گی جڑ اس پانی کو موڑ رون کی سہتہ سے ایمزور کرنے گے ٹھیک ہے تو دیکھو پتیوں کی بجے سے ہی یہاں جل کا افسوسن ہوا ہے کی نہیں ہوا ہوا ہے نا اور کریمر نے کیا بتایا کہ یدی جل افسوسن کے کارک پتیوں پر موجود ہوں تو ہم اس کریا کو ہم اس گھٹنا کو نس کریے جل افسوسن کہتے ہیں ٹھیک ہے اور جو جڑ کی یہاں کوشکائیں انہوں نے کیا بل کیا کیا ہے ایک راستے کا کارک کیا ہے کوئی فنکشن نہیں کیا ٹھیک ہے تو اس کو بولتے ہیں ہم نس کریے جل افسوسن تو اس کا ایک ڈائیگرام آپ بنا کے سمجھ سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے تو آپ کو بات سمجھ ماں گئی نس کری جل افسوسن تو آج ہم یہی تک پڑھیں گے کل ہم اپنی اس افسوسن کو کمپلیٹ کر لیں گے ٹھیک ہے اور اس کو بھی ایک بار اور ریمائز کریں ٹھیک ہے باقی ملتے ہیں کل ہم